کہ آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور آپ پاکستان کی عوام کو وہ ترمیم دکھانا نہیں چاہتے ہیں ترمیم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عوام کے نمائندے میں ہیں جو چوری شدہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں تو کس طرح ملک چلے گئے میں سمجھا دیں اس ملک کا بزرعظم کھڑے ہو کر سمجھائے کہ میں ملک کیسے چلا ہوں گا یا میں دارالکمت بند کر کے ملک چلا ہوں گا کٹینر کھڑے کر کے ملک چلا ہوں گا سڑکے کاٹ کے ملک چلا ہوں گا میں رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم کرنے کر کے ملک چلا ہوں گا یہ بدنصیبی کی بات ہے یا نہیں ہے کہ آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور آپ پاکستان کے عوام کو وہ ترمیم دکھانا نہیں چاہتے ہیں آئین کیا ہوتا ہے آئین ایک وائدہ ہوتا ہے عوام اور حکومت کے درمیہ کہ اس کے مطابق یہ ملک چلے گا یہ آپ کے حقوق ہوں گے یہ نظام ہوگا آج اس ملک میں جو حکمران ہیں اس آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کو ترمیم دکھانا نہیں چاہتے ہیں ترمیم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عوام کے نمائندے میں ہیں جو چوری شدہ کرسی اوپر بیٹھے ہیں تو کس طرح ملک چلے گا یہ میں صرف سمجھا دیں اس ملک عبدالعظم کھڑے ہوگا سمجھائے کہ میں ملک کیسے چلا ہوں گا یا میں داراللہ بند کر کے ملک چلا ہوں گا کٹینر کھڑے کر کے ملک چلا ہوں گا کھڑ کے کار کے ملک چلا ہوں گا میں رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم کرنے کر کے ملک چلا ہوں گا یہ بدنصیبی کی بات ہے یا نہیں ہے کہ آج سے دو ہفتے پہلے اس ملکی قومی سبلی بھی سینٹ بھی کابینہ بھی سارا دن ساری رات بیٹھے رہے کہ ہم آج آئے گی آئینی ترمیم کر کے اٹھیں گے وہ آئینی ترمیم جو ان میں سے کسی نے نہیں پڑی ہوئی تھی اس سے بڑی بدنصیبی کسی ملک کی کیا ہوگی چوبیس کروڑ کا ملک ہے اس کے نام میاد نمائندے آئینی ترمیم کرنے میں تلے ہوئے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یہ تو بلانا حضرت عمان صاحب کو دوائیں دے کہ کم از کم اس آئینی ترمیم کو تو روکا ہوں گے اگر وہ اس دن تو کون تھی کون تھی جمہوریت ہے کہاں ہیں جمہوری قدریں کہاں ہیں اخلاقی قدریں کہاں ہیں بارلیوانی قدریں کہاں گیا ملک کا نظام آپ نے سب کچھ اس ملک میں اقتدار پر ضرمان کر دیا اقتدار سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں سباب بھی بہت سے لوگ آتے رہیں گے لیکن انہوں نے ملک کیلئے کیا کیا سیاست ملک سے لینے کا کام نہیں ہوتا سیاست ملک کو دینے کا کام ہوتا ہے آج پاکستان عوام یہ بات کرتی ہے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ملک کو کچھ دے سکے ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو سیاست اور ملک سے کچھ لے کر اپنے حالات کو بہتر کر لے لیکن ملک کی حالات خراب ہوتے جائیں یہ مقصد ہے جماعت کا آج میں مسائل کے بات کروں تو مسائل میں ایک لمبی فیرست ہے آپ ادرات ان کو جانتے ہیں ان کو بحسوس کرتے ہیں ہر پاکستانی آج تکلیف میں ہے کیا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا مجھے یہ پانچ حکومتیں ملک کے اندر ہیں کوئی حکومت ایک پالیسی دکھا دے ایک قانون دکھا دے جو اس نے عوام کی فلا کے لیے کیا ہو اس سے پیشنی حکومتیں تھیں مجھے ان میں سے کوئی ایک پالیسی دکھا دے کہ آپ نے کوئی ملک کے لیے کو بات کی ہوگا کہ قانون بنایا ہوگا یہ اس طرح تو نظام کبھی نہیں چل پائے گا اس طرح تو ملک کبھی بہتر نہیں ہوگا ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں نوجوان کا ملک سے مایوس ہوتا جا رہا ہے کہ آپ نے سوچے اس بارے میں کہ اس کی کیا مشکلات ہیں نوجوان کی مشکل عزت کی ہے اظہار رائے کے حق کی ہے روزگار کی مواقع کی ہے تعلیم کی ہے کاروبار کے مواقع کی ہے یہ دنیا کا ہر نوجوان جاتا ہے یہی پاکستان کا نوجوان بھی جاتا ہے کہ حکومت کے پالیسی بنائی ہے اس کو یہ حق مہیا کرنے کے لیے آپ نے تو دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچوں سے لاپروائی جو پڑھتی ہیں جو کار نوجوان ہوں گے جو انپڑھ ہوں گے جو سکولوں میں نہیں گئے ہوں گے ان کا کیا جواب دیں گے یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سوچنا پڑھیں گی آج وہ جو پرانی حکومتیں تھیں جو آتی تھیں بہت گزارتی تھیں چلی جاتی تھیں اب یہ حکومت آ جاتی تھی یہ وہ زمانہ گزر گیا ہے اب آپ کے باس جگہ ہی نہیں ہے آج آپ پوری دنیا سے کرتے مانگ مانگ کے اپنے خراجات پورے کرتے ترقی تو بہت دور کی بات رہ گئی آج چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک صرف لوگوں سے مانگنے پر دوسر موالے سے پیسے مانگنے پر لگا ہوا ہے اس کو آپ کیسے روکیں گے کیسے رات کو بہتر کریں گے کسی کے باس راستہ نہیں اور ملکہ انتشار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے سیاسی عدم استقام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے یہ چند ملیادی باتیں ہیں اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ملک میں سیاسی عدم استقام ہوگا جب سیاسی عدم استقام ہوگا مریشت نہیں ہوگا نوجوان کو اس کا حق نہیں ملے گا حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوگے یہ باتیں آج آپ کو سمجھنی پڑیں گے کیا ہمارے حکمرانوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی یہ بریادی جیزیں تھیں آج جب ہم عمام پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم نے منشور نہیں بنایا ہم نے ایک ویجن ایک اپنی سوچ کی دستابیس دی ہے کہ ہم ملک کو کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں اس میں لمبی جوڑی کہانیاں نہیں لکھی ہوئی آپ تمام جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں سب کا منشور ایک جیسا ہے لیکن ہم نے منشور بنایا کہ یہ 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 ایک دعمات ہم کریں گے یہ بنیادی مسائل ہیں جن کو ہم نے درست کرنا ہے اور یہ یہ ایک دعمات ہم کریں گے تو یہ سوچ لے کر ہم آپ کے پاس آئیں ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں گے سنیں گے کیونکہ سہبر مفتونخواہ بشاور سہد اور بشاور کا شہر میرے خیال میں سب سے زیادہ سیاسی بسیدت یہ لوگ رکھتے ہیں اور اس کا اس کی دلیر یہ ہے کہ آپ پچھلے ستتر سال دیکھ لیں پچھلے پچاس سال دیکھ لیں تیس سال دیکھ لیں دس سال دیکھ لیں نئے شہر کے اندر رضیم موجود تھا جب خاند الزفار خاند صاحب پہلی دفعہ واپس پاکستان آئی تھی مجھے وہ دن بھی یاد ہے یہاں پر جب نیب کی حکومتیں ہوتی تھی جب مسلمی کی حکومت ہوتی تھی جب ایمیلی کی حکومتیں بنی مسلمی کی حکومتیں اس کے پاس بنی بھی اس پارٹی کی حکومتیں بنی پی ٹی آئی کی حکومتیں یہاں پر آئیں آپ نے سب کو موقع دیا ہے لیکن کیا وہ ملک کے مسائل حل کر سکیں ہیں اگر نہیں کر سکیں دوست کی آپ کو ایک ہی مجھے ملے گی وہ آئین سے نحراف ہے آئین سے نحراف اور اقتدار کی کرسی سے محبت یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک آپ کو صوبہ ترقی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب باتیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ملک کی بیترین کے لئے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ سیاسی پوائنٹ کو سبکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہماری نئی ویڈیوز کا